جماعت اسلامی نے راولپنڈی کے اندر لیاقت با کے سامنے سات آج آٹھون دن ہے بجلی کے بلوں کے اندر بے پرہ تاشا زافیر ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف درنہ دیا ہے اور آئی پی پیس کی جو لوٹ مار ہے اس ملک کے اندر اس کے خلاف بھی جماعت اسلامی نے کھل کر عوام کو بتایا ہر آنے والے دن کے اندر ہماری تعداد اور قوت بڑھ رہی ہے اور اس سبت ہزاروں کی تعداد میں رضانہ کی بنیاد میں لوگ جمع ہوتے ہیں خواتین کا بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ہے جس کے اندر تاحد نگاہ تک خواتین تھی فتماب اور اسی طریقے سے رات کو جو پروگرام ہوا اس کے اندر بھی دور دور تک انسانی سر نظر آ رہے تھے جماعت اسلامی کے کارکنان کے علاوہ راولپنڈی اور اسلام آباد اور گرد و نواز سے عام لوگ بھی گرنے کے اندر آنا شریک ہو گئے ہیں حکومت نے اوائل کے اندر میں مذاکرات کی دعوت دی جسے اور وہ ہماری دھرنگاہ کے اندر آئے سٹیج پہ آئے میں دعوت دی تو اس کے جواب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان آفنیم اور رحمان صاحب نے لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی قائم کی اور جماعت کے جنرل سیکٹری امیر اللہ جیم بھی اس کا حصہ ہے اس کمیٹی کے حکومتی کمیٹی کے ساتھ تین دوروں میں مذاکرات کی پہلے جلاس میں تو حکومت کے لوگوں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا دوسرے کے اندر بھی کچھ بہتری آئی اور آخری جو جلاس اب تک ہوا ہے پرسوس کے اندر حکومت نے جماعت اسلامی کے نقاط کو جو گیارہ دس گیارہ نقاط ہیں ان میں بیشتر کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو موقف ہے جو ایجنڈا ہے جو پروگرام ہے وہ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنی بیبسی کا ادھار بھی کیا ہے کہ ہم آئی پی پیز کے ساتھ بین لقوامی معاہدوں کے اندر بندے ہوئے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ایران سے ہم چائنے سے تو ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن چائنے سے ریکویسٹ کرنے سے پہلے ہم جانگیر ترین جس پارٹی کے اندر ہے میاں منشاہ جس پارٹی کے اندر ہے کے الیکٹرک کے اندر زرداری صاحب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پارٹیوں کے اندر وہ سارے لوگ ان کے امبریلا کے نیچے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اور معاہدوں کی صورت بھی یہ ہے کہ وہ معاہدے کرنے کے بعد بجلی پیزہ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے پلانٹ بند پڑے ہیں اور کپیسٹی کے نام پر وہ چارجز جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کمپنیوں کو جو پاکستان کے لوگ ہیں مالکان حکومت کو بلا کر انہیں سرزنش بھی کرنی چاہیے انہیں سزا بھی دینی چاہیے معاہدے کی پروندی دونوں طرف سے ہوتی ہے آپ روزانہ کی بنیاد پر مانا کی بنیاد پر اربور بے وصول کر رہے ہیں اور بجلی پیدا نہیں کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کمپن کو بیٹھنا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے تیسری بات مہنگائی کی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم آدمی کے لیے نانے شبینہ کا وہ موتا جو کیا ہے کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے اس وقت اداد و شبار کے مطابق حکومت کے پاس ہزاروں گاڑیاں ایسی ہیں محمد خان جنیجوں کے دور میں فیصلہ وطام چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں گے ہم بھی حکمرانوں سے کہتے ہیں وہ چھوٹی گاڑیوں پر آ جائیں اس کے اندر جتنا تیل خرچ ہوتا ہے وہ عوام کے ٹیکسز ہیں بھائی کو قتل کر رہے ہیں بجلی کی بل کی بنیاد پر اور اسی طریقے سے مسائل جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں کوئی نیر کے اندر چلانگ رکھا رہا ہے حکمران ان ساری باتوں کا اتنافی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنجید کی اختیار نہیں کر رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جماعت اسلامی چند دن کے لیے آئی ہے اس کے لیے عوام کو رکھنا مشکل ہو جائے گا تو ہم انہیں یہ ارز کر رہے تھے پہلے دن سے کہ یہ مہینہ ایک ہفتے کا نہیں ہے یہ مہینہ بھی جاری رہ سکتا اور اس سے زیادہ بھی جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا امیر جماعت عفض نیم رحمان صاحب کا اعلان ہے کہ ہم وہاں موجود رہیں گے اور حکمرانوں نے دیکھا ہے میڈیا کے ذریعے جب ہم نے خواتین کو بلایا تو ازانوں کی تعداد میں خواتین جب ہم نے بچوں کو بلایا تو سینکڑوں کی تعداد میں بچے کے ناخل لیں عوام کے موڈ کو سمجھیں اور وہ جو عویس لگاری صاحب فارم سنتالیس کی وزیر ہیں یہ کہتے ہیں ای پی پی سے بات نہیں ہو سکتی عویس لگاری کا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتاؤں یہ دو ہزار دو کے اندر جرنل مشرف کے پگوڑے میں تھے دو ہزار آٹھ کے اندر یہ الیکشن آ رہے دو ہزار تیرہ کے اندر یہ الیکشن آ رہے اٹھارہ کے اندر یہ آ رہے اور اب بھی یہ الیکشن آ رہے ہیں آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق بات کریں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نظیر کے مقابلے کے اندر ان کے دادا وہ ستر کے اندر شکس سے دو چار ہوئے تھے اور ڈاکٹر نظیر جماعت اسلامی کے امینے میں نے رہا گزیخہ سے اور یہ عویس لگاری کے دادا پانچویں نمبر پہ آئے تھے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آ جاتے ہیں تھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں الیٹ کی گاڑیوں کے سار کے اندر بات کرتے ہیں لگاری صاحب سمیت جس وزیر نے بھی عوام کا موٹ دیکھ رہا ہے وہ پبلک اندر آ کے بات کرے اسے آٹے اور ڈال کا باؤں معلوم ہو جائے